گروپ میں موجود محترم علماء اکرام معزز ممبران اسلام علیکم بائش فکر ایمان صاحب میں نے آپ کے دونوں کلپ سنے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور میں آپ کی تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ جس کو بھی کوئی اختلاف ہے وہ مو پر بیٹھ کر کرے اور میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی وار اور یہ سارا کچھ بتایا جو کچھ ہو رہا ہے علماء کے خلاف یا جیسے بھی ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ایون سوشل میڈیا بھی کہ کتنی جلدی یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا بھی اس کا جو ہے وہ خود وہ کہتے ہیں نا لرز کے رہا گیا ہے وہ اس طرح سے میں آپ کو مثال دوں گا کہ واتس ایپ پر پہلے آپ اپنا میسج جتنوں مرضی کو وان گو میں آپ فورڈ کر سکتے تھے ٹک 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 فارغ جتنے مرضی سینکڑو پھر کیا ہوا اس پہ لیمٹ لگی بیس آپ گروپوں کو یا بیس بندوں کو آپ جو ہے نا وہ فورڈ کر سکتے ہیں ابھی کیا ہو گیا کہ یہ آج میں نے نوٹس کی ہے صبح کہ پانچ بندوں کو آپ جو ہے نا وہ فورڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی طرف سے رسٹرکشن لگا رہے ہیں تو جو آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے جو علماء کا کردار ہے یا جو میجر ایشو آ رہے ہیں تو اس پر بلکل میں آپ کی بات سے آگری ہوں میں نے بھی آپ کو وہ دو لنک بھیجے ہیں آپ نے دیکھ رہی ہیں ہم صرف آپس میں رسہ کشی کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ جتنے بھی بڑے بزرگوں کی آپ نے بات کی ہے یہ ان کے اپنے اختلافات ہیں شخصی کہہ لیں یا مسلکی کہہ لیں اور اس کے بارے میں آ کر میں نے آگے بھی گفتگو کی ہے کہ یا بلکل ایسے لوگوں کا اگر آپ سمجھتے ہیں علمی گفتگو ہے سامنے بیٹھ کر کریں اگر آپ سامنے بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو پھر جب آپ مختلف سٹیجز پر جیسے پچھلے دنوں تصویریں وائرل ہوئی پھر ادھر بھی آپ سوشل بائیکارٹ کیا کریں کہ بلکل ٹھیک ہے جی بات صحیح ہے تاکہ پتہ چال جائے ہمیں کہ چلیں جی یہ کالیں ہیں اور یہ سفید ہیں عوام کو بھی ایک جو ہے نا وہ لائٹ ملے لیکن جب وہ سیاستدانوں کی طرح ہمارے اسمبلیوں میں جو ہے لڑ رہے ہیں اور مری میں جو ہے برفباری کے نظارے کر رہے ہیں اسی طرح یہ باقی جگہوں پر جو ہے وہ مل رہے ہیں اور آپس میں عوام کو انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے میرے بھائی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ انگلیش میں آپ اپنی یوتھ کو کٹھے کریں یوتھ کا آگے آنے والا فیوچر جیسے آپ نے بیان کی ہے کہ پانچ بندوں کو ختم ربوت کا یہ آپ لنڈن کی بات یہ یوکے کی نہ کریں ایون پاکستان میں بھی ہر بندے کی زبان پہ یہ بات ہے جی یہ مولویوں کا ہے یہ مولویوں کا ایشو ہے یہ مولویوں کا ایشو ہے کیوں کہ مولویوں نے تفس اپنی وہ تصویر ایسی پیش کر دی ہے کہ درنہ ایک نے لہور لگایا ہوا ایک نے پنڈی لگایا ہوا اپنے اختلافات ہیں ہم دیوار کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمیں دیوار کے پیچھے کچھ نظر نہیں آرہا کال میں نے آپ کو فواد چودری صاحب کا بیان بیج دیا ٹھیک ہے یہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ کی نائتفاقیوں کی وجہ سے آپ نے انہوں نے آج آپ کو آپس میں وہ لڑا کے کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح بھی کہہ لیں آپ کو کارنر کر دی ہے تو یوکے میں جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بیسیکلی وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اللہ ماشاءاللہ میشہ باتیں ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جیسے چور ہوتا ہے نا بندہ تو وہ ڈر جاتا ہے کہ شاید میں نے کوئی ایسی بات کی تو میرے خلاف کوئی کاروائی شروع نہ ہو جے چیارٹیز کا آپ نے دیکھ لیا پھر یہ یوت کے علماء کا آپ نے کردار دیکھ لیا تو یہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے عید کے معاملات دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے آپ نے ٹکانے پر بیٹھا ہوا ہے میں چودری ہوں میرے پاس چال کیا ہو میں یہ ہوں میرے پاس چال کیا ہو اچھا یہ تم نے اگر کام شروع کر لی ہے نا تو چلو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ٹانگیں کھینچنے والے اس میں تو یہ جناب ملا جلا رجان ہے اس پر آپ یوت کو بھی وہ کریں اور جس طرح یہ آپ نے فرمایا ہے کہ گروپ میں تو بالکل میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خود میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ ایک چونکہ آپ نورتھ میں ہیں اور زیادہ یہ سلسلہ جو ہے نورتھ سے شروع ہوتا ہے آپ قبلہ شاہ صاحب سے بھی بات کریں اور جو نورتھ میں جو ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں نا تو ان کو بھی جو ہے آپ ایکٹیو کر کے تو یہ جو چیزیں ہماری آنے والی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت وال جماعت ہیں تو ہمیں یہ دلائل دینے کی جو بزرگ ہمارے باتیں کر گئے جو اقابرین باتیں کر گئے وہ کہتے ہیں کہ خاصن دیگال آم آگے نہیں مناسب کرنا یہی ثابت ہوا ہے ادھر کہ جو ہم نے پڑی لکھی مطلب اپنا ایک وہ علمی روب کوئی بھی ہے چاہے وہ اس نے وہ ڈالنے کے لیے عام عوام کو بھی جو ہے وہ اپنے خلاف کر لی ہے عام عوام بھی جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کو جو ہے وہ وہ کہہ لیں کہ بدنیتی کی نظر سے دیکھتی ہے یا اس کے دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی ہے تو میں یہ آپ کو بالکل کہوں گا کہ آپ ایکٹیو ہوں اور ماشاءاللہ آپ کا سرور سوخ بھی ہے لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں تو آپ یہ جو تین چار موٹی موٹی چیزیں ہیں نا جو قبلہ قاضی عبدالعزید چشتی صاحب نے جن کی جس کی ذمہ داری لی ہے آپ بھی لیں یوت کے حوالے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مرید اور خلیفے ہوتے ہیں وہ اتنی جورت سے بات نہیں کر سکتے آپ لوگ ہیں اور یہ باتیں ان تک یہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگوں نے خود ایڈمیٹ بھی کی ہیں کہ جو بعض دفعہ سوشل میڈیا پہ جو آگ لگی ہوتی ہے وہ بزرگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور باقی جو ہم جو کچھ چاپلوس یا آپ کہہ لیں وہ میں پھر علمی کمزوری ہے میرے پاس وہ میٹھے اور اچھے لفظ نہیں ہیں جو میں بیان ہماری اتنی منافقت ہے کہ ہم پرائیویٹ لی ایک دوسرے پر بات تھوپ کر ایک دوسرے کو بھرا بھرا کہہ کر تو اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں نے شفیق بھائی ہم سب کو گمراہ کر دی ہے ہم سب کو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یورپ میں آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا پاکستان میں اگلیوں نے کونچیں کاٹ دیئے تو ادھر تو وہ آپ کو گردنیں آپ کی کاٹ دیں گے یعنی کہ آپ کہیں ہل بھی نہیں سکیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ادھر قرآن وہ اپنے دے دیں کہ اس کے بعد کسی نے بیان کیا تو ہمارے جو حالت ہے تو ہم تو اسی طرف جائیں گے جب تک یونٹی نہیں ہوگی آپس میں اتحاد نہیں ہوگا ہم جو ہے وہ اپنی گروپ بندیاں کریں اپنا پروڈکٹ بیچیں اپنے ممبرشپ بڑھائیں اپنا جو کچھ مرضی کریں لیکن ایک دوسرے کی گردنیں مار کر اگر ہم یہ کام کریں گے تو کچھ تو قبر کی نظر ہو گئے اور کچھ آگے لائن میں لگے ہوئے ہیں تو پھر آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہمارا کیا حال ہوگا تو میں آپ کو بالکل آپ کی باتوں سے اگری ہوں جتنی بھی آپ نے یہ جو ہم لوگ لانتان اور یہ جو شروع کر دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی کمزوری ہیں کیوں کہ جنہوں نے ان کو روک نہ ہوتا ہے وہ روک نہیں سکتے پھر جب یہ کولو فیر میں ہم تضاد دیکھتے ہیں عید کا معاملہ اب آپ دیکھ لیں عید پرہ ان کو کم از کم اہل سنت وال جماعت کو تو ایک مٹھی ہونا چاہیے اب یہ تھوپنا شروع کر دیں اب اس میں عوام کا قصور ہے اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے اور پھر جب ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوگی تو پھر ہم آپ لوگ کو جو ہے وہ بالکل فیڈا پہوں گے پھر یہ جو چیزیں یہ شروع ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا اس کو سب سے پہلے ہمیں وہ انگلی اپنے گربان میں جانکنا چاہیے کہ کیا یہ جو محترم محمد دین سیالوی صاحب نے مولانا نے اس دن جو مثال دی تھی نا کہ یہ شید شکر شیرہ کس نے لگایا ہے اصل میں وہ شیرہ جو لگانے والا ہے اس کا جو ہمیں کرنا چاہیے باقیوں کی تجورت ہی نہیں ہے عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈے وان سے اتنی سادہ ہوئے ہیں کہ آپ کا آپ کے ساتھ ہمیشہ سے تعاون کرتی آ رہی ہے ابھی بھی بھائی نے ایک ابنے بولا کہ وہ جو خالد محمد شرازی صاحب ہیں غالباً کہ انہوں نے ایک چیریٹی چینل کی وہ بات کی کہ ہم نے ابھی اسے بکنگیں شروع کرا لی ہیں تو وہاں تو آپ کو دے رہی ہے دے رہی ہے وہ آپ اپنی قبروں میں جتنی مرضی آگ بار لیں اور جو میں نے آگے بھی بیان دیا تھا کہ یہ دین کے ساتھ جو ایسا کرے گا وہ ضرور ننگا ہوگا کسی بھی معاملے میں تو اللہ تعالی میرا بھی میسیج کافی لمبا ہو گیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا جوڑنے والا بنے اور آپس میں یونٹی اور اتحاد کے لیے جہاں بھی جو ہیں وہ ہم قدم ساتھ ملا کر کٹھے چلیں بہت شکریہ موسیقی